سٹار ٹریک پکارڈ سیزن 1 اپیسوڈ 1 اپیسوڈ شروع ہوتا ہے 24 سنچوری کے سٹار شپ USS انٹرپرائز کے ریٹائر کیپٹن جان لوگ پکارڈ کے سپنے سے جہاں وہ اپنے شپ میں اپنے دوست اور اپنے کمانڈر ڈیٹا کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے کہ تب ہی ان کا شپ مارس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر مارس پلینٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے ایسے ڈراب نے سپنے پکارڈ کو روز آیا کرتے تھے اور یہ سپنے اسے اس لیے آیا کرتے تھے کیونکہ پکارڈ کے ایک مشن میں مارس بری طریقے سے برباد ہو گیا تھا اور مارس کے سٹار فلیٹ کے بیسس پر جو سنثیٹک انڈرویڈ کام کیا کرتے تھے ان لوگوں نے کافی سارے انسانوں کو مار دیا تھا اب یہاں میں آپ کو پتا دو کہ پکارڈ سٹار ٹریک یونیورس کے لیجنڈری سٹار فلیٹ کیپٹن ہیں اور ڈیٹا پہلا ایسا سنثیٹک انڈرویڈ ہوتا ہے جو پوزیٹرون برین ٹیکنالوجی سے بنا ہوتا ہے پوزیٹرونی ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو کسی بھی انڈرویڈ کے آخری بچے ہوئے انچ سے بھی میمری کو ریکاور کر سکتی تھی اب پکارڈ اپنے سپنے سے جگتا ہے اور وہ اپنے ڈاگ نمبر ون کے ساتھ اپنے فارم کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد ہم گریٹر بوسٹن میں ڈاج آشا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے بولفرینڈ کے ساتھ ڈرنک لے رہی تھی اور یہاں وہ اپنے بولفرینڈ کو سپرائز دیتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایڈمیشن اسی انسیٹیوٹ کے اندر ہو گیا ہے جس انسیٹیوٹ کے اندر اس کا بولفرینڈ پڑتا ہے اور اب جب یہ دولوں اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہاں پر تین ایڈنٹ جیسے لوگ ٹیلیپورٹ ہوتے ہیں جو پہلے تو ڈاج کے بولفرینڈ کو مار دیتے ہیں اور پھر ڈاج کو پکڑ کر اس کے ساتھیوں کی لوکیشن پوچھنے لگتے ہیں مگر کیونکہ ڈاج ایک نارمل لڑکی تھی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اب جب وہ ایڈنٹ اسی ہاتھا پائی میں جیسے ہی ڈاج کا مو ڈکتے ہیں ویسے ہی پتا نہیں کیسے ڈاج ایک نارمل لڑکی سے ایک کلنگ مشین میں بدل جاتی ہے جو ایک جھٹکے میں ان تینوں ایجنٹس کو مار دیتی ہے اور اب ان تینوں ایجنٹس کو مارنے کے بعد ڈاج کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کیسے کر لیا اس کے بعد جب ڈاج اپنے بولفرینڈ یہ موت پر رو رہی تھی تب ہی اسے اپنے ویجن میں پکڑ دکھائی دیتا ہے اور اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ پکڑ ہی ہے جو اسے ان سب سے باہر نکلنے میں مدد کر سکتا ہے جبکہ ڈاج کو پکڑ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بعد ہم پکڑ کو دیکھتے ہیں جو ایک انٹریویو کے لیے تیار ہو رہا تھا اور یہاں پر پکڑ کے ساتھ اس کے دو وفادان نوکر لیریس اینڈ ہیبن بھی تھے اور یہ دونوں ہزبن وائف تھے یہ دونوں پکڑ کے ساتھ ہی رہتے تھے اور یہی دونوں پکڑ کی فیملی ہوتے ہیں یہ دونوں رومیلن پر جاتی کے لوگ ہوتے ہیں اور لیریس رومیلن کی سگریٹ ایجنچی تالچار کی ایکس ایجنٹ تھی اور ہابن کی موم لیریس کی ہینڈلر تھی لیکن کافی سال پہلے انہوں نے سب کو چھوڑ کر پکڑ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک یہ لوگ پکڑ کے ساتھ ہی رہتے تھے اس کے گھر میں اس کی فیملی یہ تر ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سٹار ٹریک کے یونیورس میں بھی ہالو یونیورس کی طرح ہی پلینیٹری گورنمنٹ رول کرتی ہے جس کو سٹار ٹریک کے یونیورس میں یونیٹڈ فیڈریشن آف پلینٹ کہتے ہیں اور شارٹ میں صرف فیڈریشن کہتے ہیں اور یونیٹڈ فیڈریشن آف پلینٹ اور در رومیلنس سٹار ایمپائر آپس میں دشمن ہوتے ہیں پیٹریشن یومن کولونی کی گورنمنٹ ہے اور اسی کے انڈر سٹار فلیٹ آتا ہے جو کی یومن سپیس آرمی ہے اور رومیلنس کے بارے میں صرف اتنا جان لوگ کی یہ فیوچر کا نورت کوریا ہے جہاں کی ہرچیر سیکرٹ ہے یہاں کے لوگوں سے لے کر یہاں کے لوگوں کے نام تک اور ان کے کام تک یہ 2387 میں رومیلنس کا ہوم پلینٹ رومیلس اس کے ہی سورج کے سپر نووہ بلاسٹ کی وجہ سے ڈسٹرائی ہو گیا تھا اور اس سمے پر رومیلنس پرجاتی کو سپر نووہ کے بلاسٹ سے بچانے کے لیے پیکارڈ نے اپنے شپ کو چھوڑ کر ریسکیو ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے 900 ملین رومیلنس لوگوں کی جان بچائی تھی جس کی وجہ سے رومیلنس الگ الگ پلینٹ پر جا کر بس پائے تھے اور کیونکہ رومیلنس یومنس کے دشمن تھے تو اس لیے پیکارڈ کی اس مدد کے بدلے سٹار فلیٹ اسے جوب سے نکال دیتی ہے جس کے بعد پیکارڈ اپنی فیملی فاماوس پر آ کر انگوروں کی کھیٹی کر کے وائن بیچنے کا کام کرنے لگتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو شروع ہوتا ہے اور انٹرویو اور پیکارڈ سے وہی سوال کرنے لگتی ہے جن سوالوں کو پوچھنے کے لیے اس سے منع کیا گیا تھا جس وئے سے پیکارڈ گسے میں انٹرویو ختم کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاج آشا پیکارڈ کے اسی انٹرویو کو دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے آپ ہی پکارڈ کے گھر کی لوکیشن ڈھونڈتے ہوئے پکارڈ سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر وہ پکارڈ کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور اب ڈاج پکارڈ کو بولتی ہے کہ جس شکتی نے مجھے ان ایجنٹ سے لڑنے کی شکتی دی وہی مجھے آپ تک کھیچ کے لے آئی اور آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں آپ کے پاس سیف رہوں گی اس لئے میں آپ کے پاس آگئی آپ پلیز مجھے دھیان سے دیکھیں کیا پتہ آپ مجھے جانتے ہوں اب حالانکہ پکارڈ ڈاج کو نہیں جانتا تھا مگر پھر بھی وہ اسے اپنے گھر کے اندر جگہ دے دیتا ہے اس کے بعد رات ہونے پر پکارڈ ڈاج آشا کے نیکلس کو دیکھتا ہے تو ڈاج پکارڈ کو بتاتی ہے کہ یہ نیکلس اس کے ڈیڈ نے اسے دیا ہے اور ایسا ہی ایک نیکلس میری بہن کے پاس بھی ہے اور ہم دونوں جڑوا ہیں اب رات کو سوتے میں پکارڈ سپنے میں پھر سے ڈیٹا کو دیکھتا ہے جو ایک لڑکی کی پینٹنگ بنا رہا تھا جس کا فیس نہیں تھا اور اب جیسے ہی پکارڈ اپنے سپنے سے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی پینٹنگ جو اس کے سپنے میں تھی وہ اس کی وال پر ٹنگی ہوئی ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ایک اور ایسی پینٹنگ ہے جو اس کے سٹار فلیٹ کے آرکائب میں رکھی ہوئی ہے اور اب جب پکارڈ اپنے آرکائب میں جا کر اس دوسری پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو وہ پینٹنگ والی لڑکی اور ڈاز شیم دکھائی دیتے ہیں اور پھر پکارڈ کو آرکائب کی اے آئی ایسسسنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں پینٹنگ ڈیٹا نے بنائی تھی اور جو پینٹنگ آرکائب میں رکھی ہوئی ہے اس کا نام ڈاٹر ہے اور اب یہاں پر پکارڈ سمجھ گیا تھا کہ ڈاز ڈیٹا کی سینٹھٹک انڈرویڈ بیٹی ہے جس کے اندر ایموشنز بھی ہیں اب ایک طرف تو یہ سب چلا ہاتا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاز رات کو ہی پکارڈ کے گھر سے بھگ کر اپنی موم سے کانٹیک کرتے ہوئے انہیں وہ سب کچھ بتا دیتی ہے جو اس کے فلیٹ میں ہوا تھا اور اب ڈاز کی موم ڈاز کی بات سن کر اسے بولتی ہیں کہ بیٹا تمہیں پکارڈ کے بات واپس جانا ہوگا وہی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اور اب ڈاز اپنی موم کے موہ سے پکارڈ کا نام سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ڈاز نے پکارڈ کے بارے میں اپنی موم کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور اسی وجہ سے ڈاز اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ موم آپ کو پکارڈ کے بارے میں کیسے پتا اور اب جیسے ہی ڈاز اپنی موم سے سوال پوچھتی ہے ویسے ہی ویڈیو کال میں ایک پل کے لئے گلچ آتا ہے جیسے کی ویڈیو ریوائنڈ ہو رہی ہو اور پھر اس کے موم بولتی ہے کہ بیٹا ان سب چیزوں کو چھوڑو اور پکارڈ کے بات واپس جاؤ اپنی آنکھوں کو بند کر کے فوکس کرو اور تمہیں پکارڈ کا لوکیشن مل جائے گا اور اب جیسے ہی ڈاز آنکھ بند کر کے فوکس کرتی ہے تو اس کے ہاتھ اپنے آپ چننے لگتے ہیں اور پھر وہ سٹارٹ فلیٹ کی سسٹم کو ہیک کر کے پکارڈ کی کرنٹ لوکیشن ڈھونڈ کر آرکائب تک پہنچ جاتی ہے اور اب پکارڈ ڈاز کو یہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں اور اب یہاں پر پکارڈ ڈاز کو اس کی اصلیت کے وارے میں بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ایک انڈرویڈ ہے اور اس کے ڈیڈ کا نام ڈیٹا ہے اور جو میموری اس کے برین کے اندر ہے وہ سب فیک ہیں اب کیونکہ ڈاز لوگوں کو دور سے ہی محسوس کر سکتی تھی اور اسے کافی دور کا سنائی بھی آ جاتا تھا تو اس وجہ سے اسے پاس آ رہے انہی ایجنٹس کی آہٹ سنائی دے جاتی ہے جس کے بعد وہ پکارڈ کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور اب ڈاز اور پکارڈ کافی دور تک بھاگنے کے بعد پائنلی ان ایجنٹس کے ہتے چڑ جاتے ہیں جس کے بعد وہ ایجنٹ پکارڈ اور ڈاز کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور اب خود کو اور پکارڈ کو یہاں پر فساد ایک ڈاز پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان ایجنٹس کو بری طریقے سے ماننے لگتی ہے اور اب اس فائٹ کے دوران ایک ایجنٹ ڈاز پر ایسٹ جیسا کچھ تھوک دیتا ہے جس وجہ سے ڈاز کی باڈی بری طریقے سے جل کر بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اب اس بلاسٹ کی وجہ سے پکارڈ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد پکارڈ کی آنکھ اس کے گھر میں کھلتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اسٹارٹ فلیٹ کے لوگوں نے پکارڈ کو اکیلے چھت پر بے ہوش پایا اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی سی سی ٹی وی میں بھی پکارڈ اکیلے ہی سڑھیوں پر بھاگ رہا تھا اور اب یہاں پر پکارڈ کو پتا چلتا ہے کہ ڈاز سی سی ٹی وی میں اس لیے نہیں ریکارڈ ہوئی کیونکہ اس نے کلوکنگ ڈیوائس پہنا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ انویزیبل ہو گئی تھی اور اب اپنے سب سے پیارے دوست کی بیٹی کی موت سے دکھی پکارڈ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان کلرز کو ڈھونڈے گا جنہوں نے ڈاز کو مارا اور اب اسی کے ساتھ پکارڈ اپنی انویسٹیکیشن کو شروع کرتا ہے ڈاز کے فیوچر کالیج ڈے سٹروم سے یہاں پر پکارڈ جوراٹی نام کی ایک سائیوینیٹس سائنٹسٹ سے ملتا ہے جس نے بروس میڈاکس نام کے سائیوینیٹس سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر شروعاتی سنثنٹک روبرٹ ڈیٹا کو بنایا تھا جو تب سے گائب تھا جب سے مارس پر انڈرویڈ نے حملہ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد فیڈریشن نے انڈرویڈ کے بنانے پر بین لگا دیا تھا اب یہاں پکارڈ جوراٹی سے پوچھتا ہے جوراٹی پکارڈ کے سوال کا جواب دیتے ہو بولتی ہے کہ ایسے انڈرویڈ کو بنانے کے بارے میں ہم سوچ تو رہے تھے مگر پھر فیڈریشن نے انڈرویڈ پر بین لگا دیا اب یہاں پر پکارڈ جوراٹی کو داز آشا کا دو رنگ والا نیکلیس دکھاتے ہو پوچھتا ہے کیا تمہیں اس نیکلیس کے بارے میں کچھ جانتی ہو اب جوراٹی جیسے ہی اس نیکلیس کو دیکھتی ہے ویسے ہی اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پکارڈ کو اس نیکلیس کے بارے میں بتاتے ہو بولتی ہے کہ یہ سیمبل ہے فریکٹرل نیورونک کلوننگ کا یہ میڈاکس کا ایک آئیڈیا تھا جس کے اکارڈنگ ڈیٹا کا پورا کا پورا کوڈ یہاں تک کی اس کی یادے بھی ایک پوزیٹرونک نیورونز کی مدد سے واپس لائی جا سکتی تھی تو اگر جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ کوئی سینثیٹک زندہ ہے تو یعنی کہ ڈیٹا کا کوئی نہ کوئی تتو ابھی بھی زندہ ہوگا اور ایک خاص بات اور فریکٹرل نیورونک کلوننگ جوڑے میں ہوتی ہے یعنی کہ ڈاز کی ایک اور ٹوئنز بہن ضرور ہوگی اور اب جیسے ہی پکارڈ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈاز کی کوئی بہن بھی ہے اور شاید وہ زندہ ہو سکتی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈاز کی بہن کو ان ایجنٹ سے بچائے گا اور ساتھ ہی وہ ڈاز کی کلرز کو بھی ڈھون کر نکالے گا اب ایک طرف تو پکارڈ ڈاز کی بہن کو پروٹیک کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا وہیں دوسری طرف ڈاز آشا کی جڑما بہن ڈاکٹر سو جی آشا ایزا سائنٹس رومیلن ریکلمیشن سائٹ پر کام کر رہی تھی رومیلن ریکلمیشن سائٹ بورگ کیوب نام کے ایک بڑے سے کیوب شیپ کے سٹار شپ کے اندر بنی ایک پرائیویٹ فیسلیٹی تھی جس کو رومیلنز اون کرتے تھے یہاں پر انڈرویڈز اور سائپوک یا پھر ایسے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا تھا جن کے اندر میکینیکل پارٹس بھی لگے ہوتے تھے اگر آپ کو بورگ کیوب یا پھر بورگ ایمپائر کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا میں اس کے پر ایک ویڈیو بنا دوں گا اب یہی پر سو جی کی ملاقات ایک رومیلنز لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام نیرک ہوتا ہے اور یہ آگے چل کے سو جی کا لیو انٹرسٹ بنے گا اور یہیں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو کون ہیں وہ ایجنٹس اور کیوں آشا سسٹرز کے پیشے پڑے ہوئے ہیں اور کیا ہے نیرک کی اصلیت اور آخر میں صرف ایک ہی سوال کیا پیکارڈ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا ان سب ہی سوالوں کے جب آپ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے وی ایکسپرنیشن مووین ہندی موسیقی